لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک سوال آیا ہے کہ جنات کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ کیا جنات کی موت کیسے ہوتی ہے؟ کیا جنات کی روح قبض کرنے کیلئے بھی کوئی فرشتہ آتا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کے دو قول ہمارے سامنے آتے ہیں حضرت حسن بصری کا ایک مسلک ہے لیکن یہ جمہور کا مسلک نہیں ہے حضرت حسن بصری کا جو مسلک ہے وہ کہتے ہیں کہ جنات کو موت نہیں آتی ان کے مطابق جنات کو بھی اسی طرح محلت دی گئی ہے جس طرح ابلیس کو ابلیس بھی جنات میں سے ہی ہے لہذا یہ مرتے نہیں لیکن ان کے بعض اس قول کی کوئی دلیل نہیں ہے اصل میں وہی ہے جو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے صحیح مسلک یہی ہے کہ جنات کو باقیدہ موت آتی ہے جناتی حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ جنات مرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل مرتے ہیں مگر ابلیس نہیں مرے گا کہ اس کو اللہ نے محلت دے رکھی ہے وہ تا قیامت زندہ رہے گا اور فرمایا کہ یہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اسے جوان کر دیا جاتا ہے یہ ہمیشہ تیس سال کی عمر کا رہتا ہے اور بڑھاپے کے بعد ہمیشہ جوانی کی جانب لوٹ آتا ہے اور یہ اسی طرح رہے گا اور جہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور یہ جو باقی جنات ہیں ان کی موت ہوتی ہے جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ چار قسم کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں جو ملک الموت ہیں وہ انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتا ہے جو ملک الموت ہیں جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے اس کے علاوہ جانوروں اور چوپائیوں کی روح قبض کرنے والا ایک الگ فرشتہ ہے تو بہرحال روح قبض کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کی بھی اقسام ہیں سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے موسیقی